یہ بچی نے کہا کہ اگر کسی کو مخرج کے ساتھ قرآن نہ آتا ہو تو کیا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی دیکھیں مخرج کے مطلب پہلے سمجھ لیں کہ یہ ہوتا ہے کہ ایرابک جو حروف ہوتے ہیں یہ موں کے خاص حصوں سے نکلتے ہیں جس جگہ سے کوئی چیز نکلتی ہے اسے مخرج کہا جاتا ہے نکلنے کی جگہ تو یہ حروف جہاں سے نکلتے ہیں وہ ان حروف کے مخرج اور جمع مخرج کہلاتے ہیں یہ علماء نے اس کو فرمایا کہ ایرابک ورڈ چونکہ بداہر ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں جیسے ثا سین اور صود لکھا ہوتا ہے اگر یہ لوگ سین سے ہی پڑھ دیتے ہیں سب کو تو معنی بدل سکتے ہیں اس لئے سیکھنا چاہیے پہلے لیکن میں ایک بریک لے لیتا ہوں انشارہ پیس جواب کو کمپلیٹ کریں گے رحمہ الرحیم تو ہمارے اکابرین نے اسی لئے تجوید کو سیکھنا واجب قرار دیا کہ ایسا نہ ہو کہ تلفز بگڑ جائے اور مفہوم کچھ اور ہو جائے لیکن یہ ضرور نہیں ہے کہ اگر آپ مخرج نہ سیکھیں تو ضرور تلفز بگڑے گا ضرور میننگز ڈسٹرپ ہوں گی ضرور کوئی معنی فاسد ہوگا ایسا بھی نہیں ہوتا ہمارے ہزار ہاں میں کہوں کروڑوں مسلمان ایسے ہوں گے چلیں کروڑوں نہیں کرتے لاکھوں بسے تو بائیس کروڑ آبادی کے اندر کروڑ ہی ہوں گے کہ جنہوں نے تجوید پڑھی نہیں ہے ہمارے والدین نے نہیں پڑھی ہم نے نہیں دیکھا ان کو ہمارے چچا تایا پپا ماما آپ دیکھیں سب خاندان میں اگر تجوید نہ سیکھنے کی بنا پر نماز ہی نہ ہو رہی ہو تو کیا ان سب بے نمازی مر گئے وہ سب جہنم میں جائیں گے ایسا نہیں ہوتا قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے تجوید سیکھنے چاہیے لیکن اگر کسی نے نہیں سیکھی تھی اور اس طرح نمازیں ادا کر لی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے ان نمازوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے تجوید سیکھیں یہ اچھی چیز ہوتی ہے تاکہ آپ کے نماز بلکہ صحیح تلفز کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ایک کہتے ہیں کہ